ہر کسی کو پیسہ چاہیے زیادہ پیسہ چاہیے کوئک پیسہ چاہیے نوٹ بیکز میں لے کے آتے تھے کہ جی میں اتنے میں ڈن کر دوں اتنے میں کر دوں اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں جو بھی آپ کے سامنے سکیم آئے جو بھی آپ کے سامنے کلکولیشنز آئے جو بھی چیز آئے اس کو ویریفائی کریں کوئی قانونی پچندگیاں جہاں ہیں وہاں بالکل آپ اپنا پیسہ نہ بچائیں یہ جو میں جیسیٹ پر بیٹھا ہوں یہاں ہم لوگوں کی انویسمنٹس کرا آتے ہیں اسی لیے ہم بحریہ ڈی آج کے علاوہ کئی سی کو ریکمنڈ ہی نہیں کرتے انویسمنٹ کرنے کا پراپٹی کی لوکیشن کو دیکھیں کیا اچھی لوکیشن ہے کیا بہتر ہے کیا اس کے اندر یوز ہے مارجن ہے کیا اس کے اندر بینیفٹ بڑھے گا کہہ رہے تھے کہ مجھے جلدی زیادہ پیسہ کمال ہے مجھے یہ والی کو ٹپ دے اپنے تجربے کو انویسمنٹ کے کام میں یوز کریں آپ ہم سے رابطہ کیجئے ہم سے آپ پوچھئے ہم آپ کو انشاءاللہ فری اپ کاسٹ انفرمیشن دیں گے آپ اس طرح پڑھائیے اور ریگولر بیسنس کی اوپر اپنا کام جو ہے وہ ذمہداری سے ایمانداری سے حاضر دماغی سے انٹیلیجن سے ٹیلنٹ سے صلاحیت سے کرتے رہتے ہیں فائدہ ہوگا گھرنڈڈ فائدہ ہوگا اور زیادہ فائدہ ہوگا لیکن جلد بازی کے چکر میں نقصان ہوگا زیادہ نقصان ہوگا مصدرہ مرحیم اسلام علیکم اطلاعہ برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اپٹی ویژن ٹی ویڈ ہر کسی کو پیسہ چاہیے زیادہ پیسہ چاہیے کوئک پیسہ چاہیے جلدی کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ جو میں جیسیٹ پر بیٹھا ہوں یہاں ہم لوگوں کی انیویسمنٹس کراتے ہیں سارا کام ہی پیسے کا ہے لیکن اور اپنے تجربے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ تیز ترین پیسہ جو کمانے کی آپ کی عرج ہے نا وہ آپ کی جو ڈیزائر ہے نا یہ بہت ڈینجرس ہے اور یہ لوگوں کو بہت نقصان پجھا دیگی ہے اگر ایک صاحب فون کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے جلدی زیادہ پیسہ کمانا ہے مجھے یہ والی کو ٹپ دیں تو جلدی تیز بہت زیادہ پیسہ کمانا بہت خطبناک ہے اس مائنڈ سیٹ سے اس روئیے سے اپنے آپ کو نکالیں صبر کا مزارہ کریں زندگی بڑی ہے کوئی کچھ کوئی قیامت نہیں آنے والی کیونکہ جلدبازی میں جلدبازی اور انویسمنٹ کے کام میں یہ تو بالکل کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے انویسمنٹ صبر ازما کام ہے ٹھیک ہے نا دم رکھ کے چلنے والا کام ہے فائدہ ہوگا گرنٹڈ فائدہ ہوگا اور زیادہ فائدہ ہوگا لیکن جلدبازی کے چکر میں نقصان ہوگا زیادہ نقصان ہوگا اور آپ اس ریس سے ہی باہر ہو جائیں گے تو یہ آج کی ویڈیو ہے کہ آوائیڈ جو کوئی کرچ سکیمیں ہیں اور سکیمنا اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے یہ میں بات کروں نمبر امن یہ ہے کہ جی ویریفائی انفرمیشن ان ایکسپیرینس جو بھی آپ کے سامنے سکیم آئے جو بھی آپ کے سامنے کلکولیشنز آئے جو بھی چیز آئے اس کو ویریفائی گئے کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ایکنامک کی ٹرمز کے اندر پاسیبل ہے کیا یہ لوجیکل ہے لیگل ہے کیا یہ ورک کرے گا کیا یہ اس میں بہت بڑا گریٹ لالچ تو نہیں ہے کیا یہ جال تو نہیں ہے اس سارے اور اپنے ایکسپیرینس سے اس کو ریلیٹ کریں کہ پہلے بھی ہوا تھا اسی طرح کی صورتحال تھی بندے نوٹ بیکز میں لے کے آتے تھے کہ جی میں اتنے میں ڈن کر دوں اتنے میں کر دوں اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ بھئی there is something wrong نمبر دو یہ ہے کہ جی ویریفائی location and credentials property کی location کو دیکھیں کیا اچھی location ہے کیا بہتر ہے کیا اس کے اندر juice ہے margin ہے کیا اس کے اندر benefit بڑھے گا یہ دیکھیں credentials دیکھیں legal ہے authentic ہے result oriented ہے فائدہ دینے والی ہے گربر تو نہیں ہے کوئی threats تو نہیں ہے یہ سارا کچھ چیک کریں پھر ہی invest کریں جلدبازی میں نہیں take your time because it's a matter of investment یہ آپ کی عمر بن کی جمع پوجی کا معاملہ ہو سکتا ہے نمبر تین یہ ہے کہ جی avoid legal troubles کوئی قانونی پچیدگیاں جہاں ہیں وہاں بالکل آپ اپنا پیسہ نہ بچائیں بالکل اسی لیے ہم بحریہ ڈی ای جے کے علاوہ کئی سی کو ریکومنڈی نہیں کرتے investment کرنے کا ہاں اپنی کوئی چیز ہے ہماری تو باقبضہ ہے registry ہے انتقال ہے سب کچھ ہے تو بہت صحیح ہے otherwise بہت جنہ وہ grey matters ہیں بورے معاملات خراب ہیں تو لہذا قانونی پچیدگیوں والی جگہ پہ آپ جانے کی ضرورت کیا ہے سابس طرح clear اچھا تسلیب بخش کام کیجئے نمبر چار یہ ہے کہ utilize experience and verification اپنے تجربے کو investment کے کام میں use کریں بروے کار لائیں یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کیا تھا اور بس وہ ختم کیا نہیں وہ بہت بڑا case study ہے اس سے learn کریں اس سے سیکھیں بار بار اس پہ نہ جائیں اگر sometime ایسا ہوتا ہے کر ایک صاحب آئے تو انہوں نے plot میں invest کیا ان کو فائدہ ہو گیا انہوں نے پھر plot میں fileیں لے لی اب وہ بس فسے ہوئے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ experience سے سیکھنا چاہیے کہ کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں کام کرتی ہے جو کام کرے اس کو تو لے کے چلنا ہے اس کو تو کرنا ہے جو نہیں کام کرے اس کیا ضرورت ہے یہ لہذا یہ بڑا important ہے آپ کے case کے اندر نمبر پانچ یہ ہے کہ seek professional device آپ ہم سے رابطہ کیجئے ہم سے آپ پوچھئے ہم آپ کو انشاءاللہ free of cost information دیں گے آپ اس طرح بھی لائیے تاکہ آپ کو professional advice کی requirement ہے پوچھیں information لیں رہنمائی لیں اپنے فیصلے کریں لیکن اس کو بالکل casual نہ لیں اس سے یہ investment کا معاملہ ہے اور کبھی بھی دیکھیں اگر بہت جلدی کوئی پیسہ کمانا پاپ مزمومکن ہوتا تو کوئی لوگ غریب کیوں ہوتے اس وقت دنیا کے چار پرشنڈ لوگ کے پاس چھینوے پرشنڈ زیادہ دولت ہیں وہ جو چار پرشنڈ ہیں وہ بہت سبر ازما طریقے سے کام کرتے ہیں سوچ بیچار کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں ارکریزی کرتے ہیں غورو خوز کرتے ہیں کسی لالش میں نہیں پڑھتے کوئی لیگل کام نہیں کرتے وہ regular basis کی اوپر اپنا کام جو ہے وہ ذمہداری سے ایمانداری سے حاضر دماغی سے انٹیلیجن سے talent سے صلاحیت سے کرتے رہتے ہیں تو وہ امیر ہوتے ہیں پھر وہ اس کو invest کرتے رہتے ہیں وہ سیڈ کی طرح ہے بیچ کو بھوتے ہیں اور وہ بیچ جو ہے پھر قدرت اس کے اوپر پانی ڈالتی ہے اس کو بارش ملتی ہے ہوا پان ملتا ہے تو وہ بیچ جو ہے نا وہ پودا بنتا ہے پھر وہ سایہ دار یا پھل دار درخت بنتا ہے it's a long process اگر آپ جلدی کے بازی کے چکر میں جلدی میں کوئی پیسہ نہیں کبھا سکتا اس سے بھی جائیں گیا لوگ جلد بازی میں جیل میں چلے جاتے ہیں ساری زندگی دعو پہ لگا لیتے ہیں suicide کر جاتے ہیں گھر ختم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کا کچھ ہو جاتا ہے جلد بازی کا کام نہیں ہے اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے زندگی دیا ہے اس کو سلیکے سے طریقے سے ایمانداری سے حاضر دماغی سے اور سبر شکر کے ساتھ جو ہمیں اللہ دے رہا ہے اس میں ہمیں پہلے سبر شکر تو کر لیں کیا ہم نے وہ کر لیا اگر ہر لمحے چوبیس گھنٹے کے اندر ہم شکر کریں پھر بھی وہ کم ہے اس نے ہمیں اس دنیا میں لایا اور اس نے ہمیں سب کچھ جو جو عطا کیا ہے تو جلد بازی کے اندر کچھ بھی گین نہیں ہوتا الڈا نقصال ہوتا ہے پراپٹو انڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی